ناظرین ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے روزانہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ٹرینوں میں سفر کرتے ہیں ٹرینوں میں پانی جیسی سہولیات کی ادم دستیابی اور گھنٹوں لیٹ آنا معمول بن چکا ہے اکثر بوگیوں میں نہ پانی جیسی سہولیت ملتی ہے اور نہ ہی لائٹ دستیاب ہوتی ہے آئیے ناظرین ہم ریلویس ٹیشن پر موجود لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ انہیں کن پرشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اکثر ٹرینوں کی بوگیوں میں نہ تو مسافروں کو پانی کی سہولیت ملتی ہے اور نہ ہی لائٹ دستیاب ہوتی ہے جس کی وجہ سے مسافروں کو بڑی پرشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہم لوگ کراچی تیار ہیں کراچی یہ آٹھ بجے چلیے ابھی ڈیڑھ بجے یہاں پہنچیے اور بیچ میں ان لوگوں کی بریک بھی ٹوٹ گئی نہیں ڈبا ہلگ ہو گیا تھا ساری یہ سخت غلط سسٹم چلا ہے سمجھ رہے ہیں کوئی لائٹ نہیں ہی ہمارے پاس کوئی فیسلٹی سے ہمیں جو ہے وہ راستہ نہیں کیا گیا کوئی کچھ ہمیں سہولت نہیں دی گئی سمجھ رہے ہیں ایسی والے ڈبیں ہیں ان میں ایسی بھی ہے پانی بھی ہے بجلی بھی ہے سب کچھ ہے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے آٹھ نو گھنٹے اوپر ہو گئے ہیں اس کو یہ جاری ہے ٹھیک ہے اور اتنا زلیل کر رہے ہیں باتھرومز کے اندر پانی نہیں ہے ٹھیک ہے اور بچوں کے لیے یہاں پہ لائٹ نہیں ہے رات کو کھانا نہیں کھا سکتے ہم بلکل ہندیرہ رات کو رہا ہے تو نہ پنکھیں چل رہے ہیں اور نہ کوئی اس میں کچھ بٹی بھی نہیں جل رہی رات کو ٹکٹ دکھاتے وقت میرے بلکہ پیاسے گر گئے لاہور ریلوی سٹیشنر پر نہ تو صفائی سترائی کا خیال رکھا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہاں جگہ جگہ گندگی دکھائی جیتی ہے اور نہ یہاں مسافروں کو بیٹھنے کا معقول انتظام کیا گیا ہے جس کی وجہ سے مسافروں کو پلیٹ فارمز پر نیچے بیٹھ کر اس شدید گرمی میں ریل گاڑیوں کا گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے کوئی سننائی ہے ہی نہیں ہے بلکل ہی کل سے جو آ رہا ہے وہ ٹیڈی آ رہا ہے اس کے کہہ رہے ہیں بیجلی کا کچھ کر دو ابھی کر دیتے ہیں جاتا ہے واپس آتا ہی نہیں ہے مسافروں کو کہنا ہے کہ ریل گاڑیاں گھنٹوں لیٹ ہو رہی ہیں جس وجہ سے بڑی دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کے علاوہ نہ یہاں پنکھیں چلتے ہیں اور نہ ہی پانی دستیاب ہوتا ہے کراچی سے آ رہے ہیں تقریباً دس ڈبے لگائے ہوئے تھے اب انہوں نے پانچ لگا دیاں پانچ کار دیاں یہ عوام کدھر جائے عورتیں اور بچے سارے اکٹھے کھڑے ہیں یہ کون سا انصاف ہے اگر ریل گاڑیوں کے اوقات کار اور ان میں پانی اور پنکھوں جیسی سہولیت کو بہتر رہا بنائے گیا تو گریب آدمی سے سسے سفر کا آخری ذریعہ بھی چھین لیا جائے گا کیمرمین آمیر خان کے ساتھ سید وقار حسین سچ ٹی وی لاہور